شمائل ترمیزی میں حضرت امام ترمیزی حضرت سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ روایت کرتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیًا الا حسن الوج اللہ تعالی نے کسی نبی کو مبوس نہیں فرمایا مگر یہ کہ ان کا چہرہ انسانوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے اور پھر فرمایا حسن السعود اللہ کے تمام انبیاء کی آواز نہایت خوبصورت ہوتی ہے اور پھر فرمایا وَكَانَ نَبِيُكُمْ حَسَنَ الْوَجْهِ وَحَسَنَ السَّعودِ اللہ نے تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چہرہ بھی سب سے حسین و جمیل اتا فرمایا اور آواز بھی سب سے خوبصورت اتا فرمائی اور امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ جو شمائل اور حلیہ مبارک سے متعلق روایات کو نقل کرنے میں شاید حضرت علی کے بعد سب سے زیادہ کسرت سے روایات حضرت برا بن عاظب سے مر بھی ہیں تو فرماتے ہیں کہ نماز عشاء میں حضور علیہ السلام نے سورة تین کی تلاوت فرمائی پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے حضور کی تلاوت سے زیادہ خوبصورت آواز کائنات میں کسی اور کی نہیں سنیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن النغمہ حضور علیہ السلام کی آواز مبارک میں حسن سوت کے ساتھ نہائیت ضرور سوز اور دل نشینی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کے بارے میں حضور علیہ السلام کی سوت مبارک کے بارے میں سیدہ ام مابد نے یوں کہا کہ کان فی سوتی سحل حضور علیہ السلام کی آواز مبارک میں اللہ نے بہت زیادہ وقار رکھا تھا اور آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کا ذکر فرمایا اور فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسوات قصوت النبی فرمایا کہ اے ایمان والو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو تو گویا کہ آقا علیہ السلام کی آواز مبارک کا ذکر اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہم صلی على سیدینا محمد اللہ رب کریم نے نبی اللہ رب کریم نے 台